سوالیکم دوستو ویلکم ٹیک پارک ٹیکنیوٹی پیل دوستو اگر میں ایک اور نئی پروڈٹ کے ساتھ حاضر ہوں اس کی آپ کو باکس سے نظر آ رہا ہوگا کہ یہ ایک ڈیفنٹ پروڈٹ ہے جو کہ میں اس طرح کی باکس میں آ رہا ہوں اور نورمل آپ دیکھتے ہیں کہ ہمیں اینویلس وغیرہ ملتے ہیں یا فلائرس وغیرہ میں آتے ہیں تو یہ جناب ہم نے مغوایا ہے کہاں سے یہ ہم نے مغوایا ہے ازلان دکان سے اور ان کا ایڈریس آپ کو دیا گیا ان سے ہمیں ایک پہلے پروڈٹ مغوا چکے ہیں تو آپ کو پروڈٹ کی جو ایڈریس وغیرہ ہے سیلر کا وہ ریپیڈ کرنے کے ضرورت نہیں ہے ان کا موائل نمبر بھی دیا گیا انکس اگر آپ ان کو ڈاریٹلی کونٹیکٹ کرنے ہیں تو آپ یہاں پہ بھی کونٹیکٹ کر سکتے ہیں اور اس کا جو یہ پیکنگ ہے پیکنگ پہ انسان کا دلا جاتے ہیں اب اسی پیکنگ اتنی اچھی ہے کہ بس واہ واہ ہو جاتی ہے کیا ہے بھائی مطلب لیول ہی ہے ان کا تو اس کو ہم یہاں سے بھی اپن کریں گے اور میں اپنے کامرمن کو دعوں گا کہ ایک تصویر ان کی پیکنگ کی بھی لیں گی بنتی ہے بھائی لازمی بنتی ہے تو انہوں نے ایک تصویر لے لئے کامرمن ہمارے کبھی کبھی جذباتی ہو جاتے ہیں کبھی 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 ڈھیلے ہو جاتے ہیں مطلب ایک اچھا پیلج ہے ہمارا کامرمن تو میں ان کو بھی کافی شکریہ دا کرتا ہوں کہ وہ ہمارا کافی ساتھ دیتے ہیں اور فری اور کوس ساتھ دیتے ہیں اور پیسے ویسے چارج نہیں کرتے ہیں ہو سکتا ہے پیچر میں وہ ایک اچھے فوٹوگرافر بن جائیں تو ہمیں لپ شفٹ نہ کریں لیکن تب تک تو ہم ان کی سکل سے فائدہ اٹھا ہی سکتے ہیں تو جنب یہ ہمارے پروڈٹ ہے پروڈٹ بھی آپ کو نظر آ رہی ہوگی اس کے ساتھ یہ انہوں نے کافی لتش شکتے بھی دیئے گئے ہیں تو یہ ہے کہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ ہمارے پاس ایک وچ ہے اور یہ ہم نے موائی ہے ازلان دکان سے ازلان دکان ماروں کی فخریت ہوشکش ہے کہ وہ اس طرح کی جو پروڈٹس ہیں ان کو اسی طرح دیلیورٹ کرتے رہیں گے اور اس کے لئے پارس کو بھی آپ کو اپن کر کے دفاع جاتا ہوں یہ ہماری مین وچ ہے اس میں دیکھنا پری و شریفوں کے ڈیزائن بنے ہوئے ہیں یہاں بنے ہوئے ہیں اور یہاں پر ٹوائل ٹری نائن اور یہاں پر آپ کا یہ مشین دیا گیا ہے اور یہ اس کا پیچھے کا حصہ یہ اس کو ہینگ کرنے کی جگہ ہے اور ایک سیل اس میں لگے گا ٹرپل اے کا ٹرپل اے ہوتا ہے شاید یہ ڈبل اے ہوتا ہے وہ والا سیل لگے گا اندر کیا کے چیزیں دیگئے ہیں میں اس کو گرانا نہیں چاہتا تو اس لئے میں کیا کروں گا ان تمام پروڈٹس کو میں اپنے کیمبرمنٹ سے دعقا کروں گا ہر چیز کے ایک ایک تصویر لیتے رہیں تاکہ ہمیں ان کو بتانے کی ضرورت نہ پڑے اور وہ ہر چیز کے ہمارے ساتھ ایک ایک تصویر کو لیتے رہیں تاکہ ہمیں ایک اچھا سا انوارمنٹ بنا کر رکھیں تو یہ آپ کو جو ہے نا میں اس کو تمام پار دکھا رہتا ہوں اور مین چیز ہے وہ اس کی پھل گئی ہے جو ہم کہتے ہیں نا اکثر سوئی اٹک جاتی ہے ہماری تو ہماری سوئی یہاں پر اٹک گئی ہے سوئی کا ہماری نکال دے رہیں گے سوئی کا ہماری نکال ہی دیا ہے اور یہ دو اچھا سوئیاں ہیں مجھے سے کوئی آئیڈیا نہیں ہے اور بلکہ ہاں ایک سوئی تھوڑی ہوتی ہے تین سوئیاں ہوتی ہیں جناب یہ آپ کی ہے سیکنڈز والی اور یہ ہے آپ کی منٹس والی اور یہ ہے آپ کی دھنٹوں والی یہ تین سوئیاں ہو گئی آپ کی یہ انہوں نے ڈبل سائیڈی ٹیپ ہمیں دیا گیا ہے کہ انکرس اگر آپ اس کو دیوار کے ساتھ پیسٹ کرنا چاہے ہیں تو آپ اس کو پیسٹ بھی کر سکتے ہیں بلکہ اس کو نہیں پیسٹ کرنا ہم نے اس کو پیسٹ نہیں کرنا بلکہ ہم نے ان چیزوں کو پیسٹ کرنا ہے بلکہ ہم پریاں شریاں الگ سے دی گئی ہیں ہم ان کو پیسٹ کریں گے کہاں پر اپنے دیوار پر یہ دیکھیں آپ تو یہ ہمیں کچھ ان الگ سے پریاں شریاں نہیں نہیں ہیں کچھ اسٹارس دیئے گئے ہیں یہاں پر ہم کیا کریں گے چھوٹا چھوٹا سا اس ڈبل سائٹ ٹیپ کو نکالیں گے اس کے ساتھ پیسٹ کرتے جائیں گے اس کے ساتھ اور ان کو ہم ڈیوار پر لگاتے جائیں گے اس طرح تو یہ کافی اچھا پیکش ہمارے لیے بن جاتا ہے تو یہ سارے چیزیں آپ دیکھ رہے ہیں یہ کچھ چطلیاں بھی آپ دیکھ رہے ہیں تو ہوگا کیا میں آپ کو وہ بھی بتا دیتا ہوں کہ آپ نے سب سے پہلے اس کو لگانا ہے یوں ڈیوار پر اور ان پرین شہیوں کا یہاں دیوار سائٹ سائٹ کے لگانا ہے ایک کو یہاں پی لگانا ہے اور اکھا آس پاس اس طرح آپ نے اسٹارز کو اور اللہ کتنے کو سجا دیا یوں کر کے یہ آپ پرین گھری لگی ہوگی ا کپی میں چھوٹا ہوں اس کو یہ کس ہےکنی دیتا ہوں کہ ہم اسے چیک کر دیکھتا ہے کہ وہ کسر چلتا ہے یا ہے یا ہے تو ہم اسے دیکھ ہم نے یہاں لگا دیا دوسرا ہم نے یہاں لگا دیا اور تیسرا ہم نے لگا دیا کیونکہ اس کے اندر یہ سکروڈ دیا ہوا ہے تو جب ہم اس کو کریں گے تو یہ سکروڈ ہمارا لاک ہو جائے گا جہاں پر یہ ہم اس کو ابھی کرتے ہیں کوشش کرنے کی اتنا آسان کام بھی نہیں ہے تھوڑا سا یہ ٹف کام ہے تو ہم پھر بھی کوشش کرتے ہیں آپ کی خاطر کیونکہ ہمارے جو سبسکرائبرز ہیں جنہوں نے اتنا ہمیں آگے تک پچھایا ہے جنہوں نے اتنی حمد کی ہے ابھی تک تو ہم ان کو کیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ مایوس کریں گے مایوس کرنا تو ہماری فطرت میں ہی شامل نہیں ہے تو ہم کوشش کریں گے کہ اس کو فٹ کر دیں یہاں پر بسم اللہ کرتے ہیں کافی ٹم کام ہے یہ چھوٹی سی ایک مشین ہے تو اس میں ہمیں تھوڑا سا دھل لائی کے ساتھ کام کرنا پڑے گا اور اگر نہیں بھی ہو تو ہمیں معاشی دے دیجئے گا ہم بعد میں اس کو سیٹ کر کے آپ کو چلا کے بھی دکھا دیں گے تو یہ جناب ابھی فیلال سیٹ نہیں ہو رہا انشاءاللہ ہم اس کو آپ کو بعد میں سیٹ کر کے اچھا ہاں ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس کو یوں گھمانا نہیں ہے بلکہ اس کو آپ نے کرنا کیا میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ اس کے اندر ایک ہول ہے اور اسی سائز کا ایک یہاں پر ایک آپ کے سکتے پن دیا گیا تو اس کو آپ نے صرف پن کے اندر کنیکٹ کرنا ہے اور کچھ بھی نہیں کرنا آپ نے یہاں سے میں نے یہ رکھا اور اس کو تھوڑا سا میں نے زور دینا ہے ابھی لیکن یہ اگر فٹ ہو جائے تو تب کی بات ہے فٹ ہو نہیں پا رہا اس میں نہیں ہے تو بجائے اس کے کہ میں کوئی نقصان کروں میں اسے فلا رکھ دیتا ہوں اور اس میں جیسے ہمیں کام کرتے ہیں کہ ہم سیل لگا کے چھوڑ دیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ واقعہ ورک کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے تو اسے ہم یہاں سے یوں سیل ڈالیں گے مشین ہوئی ہے جو کہ آپ کی نارمل کلوک میں ہوتی ہے ہمیں لگا دیئے اب یہ نیچے سٹارٹ اور سٹاپ کا بٹانے ہم سٹارٹ کر دیں یہ آپ دیکھیں آواز آ رہی ہوگی بالکل یہ چل رہا ہے یہ ہم اس کے مجھے اس کی مومنٹ بھی نظر آ رہی ہے جو کہ شاید ہو سکتا ہے میں اس کو سٹاپ کروں اور اس کے بعد اس کو چلا ہوں لگا ہوں جو کہ لگنی رف لگ اب مجھے نہیں سمجھنا رہا کہ یہ کیوں نہیں لگ رہا ہے حالانکہ اس کو لگنا تو ایزیلی چاہیے میں اسے زیادہ زور دینا نہیں چاہ رہا میں نہیں چاہ رہا کہ یہ ابھی سے ہی ٹوٹ جائے مجھے آپ پھلال یہ کریکٹ نہیں ہو رہا تو اس کو ہم بعد میں کنیٹ کر لیں گے ایک انیٹیس یہ آپ اگر سنیں صرف ایک خاموشی سے سنیں بلکل یہ آپ کا مشین جو ہے وہ چل رہا ہے تو چلتی ہی مشین میں ہم اس کو کنیٹ نہیں کریں گے ہم اس کو پہلے آف کریں گے پھر اس کے بعد ہم اس کو کنیٹ کر دیں گے اگر آپ اس کو ایک ساتھ ہی لگانا چاہ رہے ہیں کہ ایک ساتھ بھی لگا سکتے ہیں الگ لگانا چاہے تو الگ بھی لگا سکتے ہیں الگ اور ایک ساتھ کی بات نہیں ہے یہ جو پن ہے اس کے اندر وہ کنیٹ نہیں اپا رہی ہے جو ہول ہے مجھے لگ رہے وہ تھوڑا سا جو ہول ہے مجھے لگ رہے وہ تھوڑا سا چھوٹا ہے اور جو اس کے اندر پن ہے وہ تھوڑا سی بڑی سائز کی ہے تو اس حج سے شاید ہوں کہ میں مسئلہ ہو رہا ہے بہرحال امید کرتا ہوں آپ کے پروڈٹ اچھی لگی ہوگی اور اس لان دوگان کی اچھی پیش کشے مجھے ایک ڈفکلٹی آ رہی ہے شاید میں ایک تھوڑا سا اس میں نون کالیفائید بلنا ہوں تو اس طرح سے مجھے اس کو کنیکٹ نہیں آ رہا ہے جب یہ کنیکٹ ہو جائے گا تو انشاءاللہ اس کو ہم آپ کو دیوار پر پیش کر کے بھی چلا کے بھی دکھا دیں گے تو ملت کرتا ہوں آپ کو یہ پروڈٹ اچھی لگی ہوگی اگر ہم لے لیں تو اس کے بعد ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں ملت کرتا ہوں آپ کو پروڈٹ اچھی لگی ہوگی اور آپ مارکنگ اچھی لگی ہوگی اسی طرح چینل کو سبسکرائب اور لائک اور شیئر کرتے رہے ہیں انشاءاللہ ملتے ہیں کسی نیک سوڈیو میں تب تک کے لئے لائکس